اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو میں نے اپنا لوگ سٹارٹ کر دیا ہے دوپہر کے کھانے سے اور کھانے میں میں بنا رہی ہوں کیمہ پھلیاں اور یہ پھلیاں بہت سپیشل ہیں کیونکہ میری امی نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے دی ہیں جب میں امی کے پاس گئی تھی کیونکہ میرے گھر میں بہت کم سبزی بنتی ہے اور اس طرح سے محنت سے بننے والے سبزی تو بہت ہی کم بنتی ہے سالوں بعد میں بناتی ہوں اور یہ امی نے سبزی بنا کے مجھے دے دی تھی تو اس کے میں نے دو حصے کر لیے دو دفعہ میں نے بنائی تھی اور دونہ دفعہ کیمہ میں ہی بنائی تھی بہت زیادہ مزے کی بنی تھی کیونکہ میرے گھر میں نہ بچے سبزیاں کھاتے ہیں نہ ہی عثمان سبزیاں کھاتے ہیں تو میں بہت کم سبزیاں بناتی ہوں اور اس طرح کے محنت والی جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے مونگرے ہو گئے اور میتھی ہو گئی اور پھلیاں ہو گئی اس طرح کے جو اور محنت والی سبزیاں میں بڑی کم بناتی ہوں اور بس یہاں پہ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور دہی کی لسی بنائی ہے ہم نے نمک والی بہت مزے کی بنی تھی اور بس کھانا کھا لیا ہم نے اور وہ دن گزر گیا اور اب یہ نیکس ڈے ہے اور اس دن صبح صبح ہم لوگ جا رہے ہیں ناروال کیونکہ میرے بھانجے کوپریشن ہوا تھا تو ہم نے پتہ لینا تھا تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اور صبح صبح ہم گئے تھے اور دوپہر کو ہم گھر واپس بھی آگے تھے ایک بجے سے پہلے پہلے ہی کیونکہ صرف گھنٹہ لیڈ ہم در بیٹھے تھے ہسپٹل ہی ہم لوگ گئے تھے اور وہاں سے ہی ہم لوگ واپس آگے اور جاتے ہوئے بھی بہت پیارا موسم تھا اس دن اور آتے ہوئے تو بارش ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی مزے کا موسم ہو گیا تھا اور یہ ہے کہ تکاوت بہت زیادہ ہو گئی تھی صبح صبح ہم گئے اور دوپہر کو ہم گھر واپس بھی آگے اور وہاں سے آکے میں نے ایک ڈیٹھ گھنٹہ گھر آکے ریسٹ بھی کر لیا تھا اور اس دن میں نے کچھ بھی نہیں گھر میں بنایا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی سفر میں ہی تھے ہم لوگ تو میں تھک گئی تھی اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کھل رہی ہے ہم لوگ گئے تھے گروسری کرنے سودہ صرف لینے تو بچے بھی ساتھ ہی تھے تو قصور تو میرا ہی ہے کیونکہ میں نہیں کہا تھا کہ علیب بھی لے لیتے ہیں کیونکہ ریان ابھی بھی ایک دو اس کے لفظ ہیں وہ الٹے لکھتے تھا تو مجھے یہ تھا کہ چلو میں لے لیتی ہوں تو اس کو پہچان ہو جائے گی لیکن جس دن کی یہ علیب بھی آئی ہے اس دن سے ہی ریان سیدھا لکھنا شروع ہو گیا ریان نے ایک دفعہ بھی یہاں سے نہیں دیکھا اور نہ کوئی پہچان کی ہے بس میرے پیسے خرچانے سی تے ہاں ان سے ہفتے لگا رہے ہیں دے ہر وقت تے نائن اوپڑ دینے تے نائن اوپڑ دینے تے نائن اوپڑ دینے کام ماندی ہے سڑے ہے چیز تے بس فضولت میرے پیسے خرچا دیتے تو بس پھر دوپہر کو سوکے جب میں اٹھی تو ہم نے یہاں پہ بنا لیے چکن فرائز اور فرائز بہت زیادہ مزے کی تھی یہ میں نے پہلی دفعہ ان کو ٹرائی کیا ہے اور بہت زیادہ مزے کی تھی کیونکہ اکثر میں چکن نگٹس ہی لے کر آتی ہوں تو اس دفعہ میں چکن فرائز لے کر آئی تھی اور بہت جلدی یہ نا کوک بھی ہو جاتی ہے تو ہم سب کوئی بہت اچھی لگی تھی اور دوپہر میں ہم نے یہ کھا لیا کیونکہ صبح میں تھکی ہوئی آئی تھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کھانے میں بنایا تھا اور آج سارا کچھ ہم جو بھی کھائیں گے رات تک وہ اسی طرح کی چیزیں کھائیں گے تو یہاں پہ چکن فرائز بن گئی ہیں اور ہم سب لوگ بیٹھ کے کھائیں گے اور سب لوگ اپنی اپنی پلیٹ میں ہی کھائیں گے کیونکہ میں خود اتنی زیادہ مجھے بھوگ لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا بس اپنی اپنی پلیٹ میں رکھو فرائز اور اپنا اپنا حصہ ہی کھاؤ تو بس وہ کھانے کے بعد رات کو ہم لوگ کھا رہے ہیں یہاں پہ چکن چپلی کباب والے برگر چکن چپلی کباب بھی میں نے نہیں بنائے یہ اس کمپنی کے میں اس دفعہ لے کر آئی تھی نیو ٹرائی کیے ہیں اس دفعہ میں نے اور برگر بنا کے ہم لوگوں نے کھا لی ہے رات کو اور بس کھانا کھانے کے بعد سارا کام شام ختم کرنے کے بعد میں نے بھرشٹ بھی چینج کر دی کیونکہ صبح کرنی تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ نہیں اب میں رات کو ہی کر کے سوتی ہوں تو میرا آدھا کام ختم ہو جائے گا تو بیٹشٹ میں نے نیو لی ہے اور بہت پیاری یہ مجھے بیٹشٹ لگی تھی اور بس غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ میں نے اس کے چار تکیہ سلوانے تھے کیونکہ میں بیڑ پہ چار تکیہ رکھتی ہوں تو میں نے دو تکیہ کے کور سلوائے ہیں کیونکہ سلی ہوئی بیٹشٹ جتنے بھی ڈیزائن تھے ان میں سے مجھے کوئی پسند نہیں آیا تھا یہ انسلی ہوئی تھی تو میں نے اس کو سلوائی تھی خود ان سے کہہ کے تو مجھے بس تب یاد نہیں آیا کہ میں چار تکیہ ان کو کہہ دوں کہ چار کور سی دیں کیونکہ میں چار ہی رکھتی ہوں بیٹ پہ تو اکثر میرے یہ ہوتا ہے کہ سلی ہوئی بیٹشٹ لے کر آتی ہوں تو دو تکیہ اور ہوتے ہیں اور بہرحال فیوچر میں جب میں بیٹشٹ سلواؤں گی تو اس کے میں چار تکیہ ہی سلواؤں گی اور چود آگست گزرنے کے بعد یہ بچوں کی ساری چیزیں ہیں اس کو میں رکھ دوں گی کسی پیٹی میں تو اگلے سال نکالیں گے تو بس اپنا اور اپنے فیملی کا خیال لکھئے گا میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ جی